السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمع العالم من الشیطان الرجیم اما بعد عن سے روایت ہے جابر جابر رضی اللہ عنہ قال فرمایا قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھی بات صدقہ ہے بہت ہی مختصر حدیث ہے بہت ہی پیاری کہ ہر اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صدقہ شاید صرف پیسوں کے ذریعے سے یہ ہم دے سکتے ہیں جبکہ ہم نے بہت سی احادیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ جو انیکی کی بات ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے ہم کسی کو خیر کی بات بتا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو عمل کرنے والے اور بتانے والے دونوں کو ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ عمل کرنے والا عمل چھوڑ نہیں دیتا یعنی کہ بتانے کا اتنا عجر ہے کہ جو عمل کر رہے اس کے برابر بتانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جسی قدیس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کو مسکر آ کر دیکھنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے یعنی آپ کسی کو وارم لی ویلکم کرتے ہیں مسکر آتے ہیں اگر اچانک دو لوگوں کی نظر مل جاتی ہے وہ آگے سے سمائل دے دیتا ہے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے سبحان اللہ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی اچانک سے جانے والا مل جائے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے بس ملاقات نہ ہی ہو دونوں میں سے ایک نیک جو ہے وہ پہلے ہی گردن پھیر لیتا ہے موسٹ لی ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے خیر محبت یہ چیز آہستہ آہستہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے تو ضرور انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسکر آ کر ملیں گے بھی اور جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے ضرور خیر کی بات جو ہے وہ بتانی ہے جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ راستے میں پتھر اٹھا دینا بھی جو ہے وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اب ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور صدقہ یعنی کہ اپنی نیکیوں کو جمع کرنا ہے انشاءاللہ جیسے کہ کوئی بھی چیز اگر اپنے مقام پہ نہیں پڑی تو اس کو اٹھا کے اس کے مقام پہ رکھ دیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ حقدار کو جو ہے اس کا حق نہ دینا یا آپ یہ کہہ لیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا تو جب ہم اس کو چیز اس کے مقام پہ رکھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے لئے نیکی ہوگی تو ہم اپنے گھر میں ہم آفس میں ہیں ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں ہم سکول میں ہیں ہم چیزیں جو اپنی جگہ سے ہلی ہوں گی کتاب کی جو جگہ ہیں وہ کتاب پہ رکھ دیں گے گلاس پانی پینے کی جو جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں گے ہمارے موصلے کیا ہوتا ہے کہ کلاس روم میں یا سٹاف روم میں پانی پینے کے لئے گلاس لاتے ہیں وہی پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ اگلا فرد اگر پانی کے جگہ پر پانی پینے آئے اسے کلاس وہاں پہ ملے یا نہ ملے یعنی میں سمپل اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں چھو چھوٹی بات کی یہ اسی طرح سے ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں ہم نے ٹیشو یوز کیا اور ہم اسے وہی پھینک دیتے ہیں اپنے ڈائز پہ یا ہم ٹیبل پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں ہم بودر نہیں کرتے کیا ہے اس کو اس کی مقام پہ باسکٹ میں پھینکا جائے یا پھر ہم اسے بول جاتے ہیں ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں اور جس سے ہم نے لی ہوتی ہے ہم اس کی امانت اسے واپس نہیں کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں کومن ہے تو ہر لحاظ سے ہم نے انشاءاللہ کونشیوس ہونے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اب دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف کسی اقراب پہنچ رہی ہو اور دوسرے کہ ہم نے دوسروں تک خیر کو پہنچانا ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ